اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے چند گھنٹے قبل میں نے ایک ویڈیو آپ سے اس چینل پر شیئر کی تھی جس کا تعلق تھا کہ انجینئر مرزا گرفتار ہو گئے اس ویڈیو پر بہت تیزی سی ریاکشن آئے وہ لوگ جو انجینئر مرزا کے حق میں انہوں نے بھی ریاکشن دیا اور وہ لوگ جو انجینئر مرزا کے خلاف ہیں انہوں نے بھی ریاکشن دیا ایک بات جو میں نے observe کی جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں especially ان لوگوں کے سامنے جو انجینئر صاحب کو follow کرتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے بھی جو میرے چینل پر آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں دیسے کسی سے آپ اختلاف رکھتے ہیں نا تو اختلاف آپ علمی رکھ سکتے ہیں لیکن جو چیز میں نے دیکھی بہت سارے لوگوں کو کہ انہوں ان کو جب میری ویڈیو پسند نہیں آئی اور وہ انجینئر صاحب سے ان کی ایک لگاؤ ہے تو انہوں نے بات عجیب و غریب انداز سے کی جو ایک عجیب سا میسج دیتی ہے یا تو وہ گالیوں پر اتر آئے یا ذاتیات پر اتر آئے یا کہنے لگے تمہاری شکل صورت ایسی ہے یا لانت ہو تم پر تم لوگ تو ایسی ہی ہو ویسی ہی ہو یعنی اگر شاگرد اس قسم کی باتیں کرے نا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید استاد نے ان کی تربیت نہیں کی اور یہی طرف اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کو بھی اگر آپ سنیں تو زیادہ تر ان میں ایک بے عدبی کا انصر نظر آتا ہے کہ وہ عدب نہیں کرتے احترام نہیں کرتے وہ تمیز سے بات نہیں کرتے وہ بتتمیزی سے بات کرتے ہیں وہ غرور و تکبر سے بات کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سرہتے ہیں اور یہ بات بھی ان کو بری لگ رہی ہوگی جو ان کے چاہنے والے ہیں لیکن اگر آپ ایک لمحے کو نا ایسا تھرڈ پرسن بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اچھا میرے نام دیکھتے ہی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی میں نے کہا کچھ تو خدا کا خوف کرو کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو تم آل رسول پہ بات کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات جاتی ہے تو کہنے لگے کہ تم فک سید ہو میں نے کہا پھر یہ بات بھی حضور تک جاتی ہے حضور کو کیا جواب دوگے روز محشر حضور کو کیا جواب دوگے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ گے اور حضور کے سامنے پیش ہوگے کہ میری اولاد نے تمہیں کہا کہ ہم آل محمد ہیں اور تم نے کہا کہ ہم تمہیں آل محمد نہیں مانتے اور تم نے ان کی شان میں گستاخی کی دیکھیں گستاخی کرنے سے غلیز باتیں کرنے سے گالیاں دینے سے میری عزت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے تو عجز منتشاہ وَتُذِلُّ منتشاہ بِيَدِهِ الْخَيْرِ اور خیر اسی کے ہاتھ میں تو اللہ ہی عزت دیتا ہے کسی کے اوپر کوئی اس قسم کی بات کرنے سے کسی کو گالی دینے سے آپ کوئی بہت بڑے نہیں آ جاتے کوئی فرسٹریشن اس طرح اگر آپ اپنی نکالیں گے تو آپ خود چھوٹے ہو جاتے کوئی لانت ملامت کر رہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے آلِ محمد کا ساتھ دیا تو آلِ محمد کے تو یہ شیوہ نہیں ہے آلِ محمد تو لانتان نہیں کرتے آلِ محمد تو گالی گلوچ نہیں کرتے تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو آلِ محمد سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہے ان سے سیکھا کچھ نہیں کیونکہ جس تربیتی کیمپ میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر سوائے کیچڑ اچھالنے کے اور دو چار ایسی باتیں علمی کتابی بابی اس طرح کی باتیں کر کے خوش ہو جانا اور کسی کو بھی نشانہ بنا لینا کسی پر کوئی بھی بات کر دینا اس لئے کھٹ سے جب آئے میرے چینل پہ تو ایسے عجیب و غریب سے کمنٹ لکھنا شروع کیے تم تو ایسے تم تو ایسے میں کہ آپ مجھے پرسنل ہی جانتے ہیں نہیں وہ تو ایسے میں کہ آپ ان سے نہیں بات کر رہے تو یہی وہ تربیت ہے جو آپ کو انجینئر صاحب کے کیمپ میں بلی ہے کہ سب کو ایک کی لاتھی سے ہاں کنا شروع کر دو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اسی کی اصلاح کے لئے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی لیکن جب بھی بات کی ہے تو اسی قسم کا رد عمل ملا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ ایک سے دوسری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے کہتے تو آپ ہیں لیکن آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے کہ اگر کوئی آپ کے کسی شخص سے جس کو آپ فالو کرتے ہیں اختلاف کرتا ہے تو آپ سے وہ اختلاف برداشت نہیں ہوتا اور آپ اس پر ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور ہمارا اختلاف ہم بدتمیز ہی نہیں کرتے ہم انجینئر صاحب کا طرز عمل نہیں اختیار کرتے ان کا طرز عمل سے میں اتفاق نہیں کرتا شروع سے اتفاق نہیں کرتا میں تو جب جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے ان کا کیا مقصد ہے میں نے ایک دفعہ شاید ان کو کبھی سنا تھا کئی سال پرانی بات ہے مجھے وہ بھائے نہیں میں کہا کہ جو شخص تمیز سے بات نہ کر سکتا اس سے علم کیسے حاصل کیا جائے کیونکہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ عدب کے بغیر تو علم حاصل نہیں ہوتا اور ہم نے تو علماء سے یہی سیکھا ہے جن کی صحبتوں میں ہم بیٹھے ہیں کہ عدب پہلے سکھاتے تھے علم بعد میں سکھاتے تھے کہ عدب بہت ضروری ہے اس لیے اس چینل پر آپ کو بے عدب بھی نہیں ملے کہ آپ کے گالیوں کا جواب بھی میں نے بہت تمیز سے آپ کو دیا آپ کی لانتوں کا جواب بھی بہت تمیز سے دیا آپ کی گستاخیوں کا جواب بھی میں نے آپ کو بہت تحمل سے دیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری یہ تربیت نہیں ہے ہمارے اوپر نفس کی تربیت کا بہت کام ہے اور اسی پر ہماری توجہ ہے اسی لیے ہم انجینئر صاحب کو سننے سے قاسر رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سننے سے طبیعت پر بوجھ اور بار پڑتا تھا اور دل میں ایک سختی پیدا ہوتی تھی اگر آپ غور کریں کیا آپ کے دل میں سختی ہے یا نرمی ہے آپ کے دل میں محبت ہے گداز ہے آپ کے دل میں ایک طریقے کا جھکاؤ ہے یا آپ کے اندر ایک نخوت ہے تکبر ہے آپ اپنے علاوہ کسی کو صحیح نہیں سمجھتے کتنے ہی لوگ آئے انہوں نے اس ویڈیو کی نیچے نے کہا تم مشرک یعنی آپ نے شرک کے فتوے بھی دے دی ہے بغیر جانے مشرک بھی یعنی جو انجینئر صاحب سے اختلاف کرتا ہے وہ مشرک ہے وہ شرک کرتا ہے اس کو آپ نے بالکل خارج الاسلام کر دیا کروڑوں مسلمانوں کو آپ خارج الاسلام سمجھتے ہیں کیونکہ وہ انجینئر صاحب سے اتفاق نہیں رکھتے یعنی ایک عجیب سوچنے کا ڈھنگ ہے اگر ایک لمحے کو آپ سوچے غور کریں کہ یہ کس قسم کے نہج پر انہوں نے آپ کو ڈال دیا ہے کہ آپ اپنے سوا کسی کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے استاد ہی کی بھی نہیں مانتے آپ کا کچھ اور ہی مقصد ہے آپ اس مقصد کو انجینئر صاحب کے نام پر اچھال رہے ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر ایک کنفیوجن ہے جس کے آپ خود شکا رہے ہیں کچھ عجیب سا مکس میسج ملا بہت عجیب سا میسج ملا تو میں جا رہا ہوں کہ اس میسج کو میں سب تک پہنچاؤں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی سے اختلاف کرنے کا کہ آپ گالی گلوچ کریں بغیر اسے جانیں اچھا پھر ایک عجیب بڑی گھٹیا سی بات جو کافی لوگوں نے لکھی کہ تم کو تکلیف اس لیے ہے کہ تمہاری روزی روٹی پہ اس نے لات ماری یعنی تم اگر انجینئر مرزا کو کئی سالوں سے سن رہے ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کی درسگاہ میں اس کی مجلس میں تمہیں اتنا بھی علم نہ مل سکا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ ایک عجیب سی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب رزاق اللہ ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے کوئی کسی کا رزق کیسے بند کر سکتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہمارا توقع ہے اور اسی کی ذات ہے جو دیتی ہے اور اسی کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اور صرف اسی سے مانگتے ہیں تو اس طرح کی باتوں سے پرہیس کیا کریں اور وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس چینل پر آتے ہیں بیٹھتے ہیں میں تو ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ اپنی نفس کی تربیت پر کام کرو اپنے نفس پر کام کرو اور یہی پیغام میں نے ہمیشہ دیا کہ جو نفس کے اوپر کام کرتے ہیں پھر ان کی اپنے نفس پر ایسی نظر ہوتی ہے کہ پھر وہ ہر ایک بات میں بہت احتیاط کرتے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ گالی گلوچ نہ کیا کریں انجینر صاحب سے آپ کا اختلاف اپنی جگہ لیکن گالی گلوچ نہ کیا کریں انہوں نے غلط رائے عمل اختیار کیا ان کے چاہنے والے ان کی اس ویڈیو کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی پھر اگر میں پوری ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس کو دیکھ بھی لوں تو وہ حصہ نہیں بدلتا آپ نے مزاق میں بھی کسی کا نام لے کر کیسے اتنی گھٹیا بات کر دی کہ کسی کے قتل کی بات کیسے کر دی آپ نے اور آپ پڑھا بخاری رہے ہیں حدیث آپ پڑھا رہے ہیں کہ حدیث پڑھانے کے یہ عدب ہوتے ہیں امام بخاری نے تو بخاری شریف عشق میں ڈوب کے لکھی تھی کبھی پڑھو تو صحیح بخاری شریف لکھی کس عالم میں گئی تھی کہ ایک ایک حدیث سے پہلے امام بخاری وضوح فرماتے دو رکعات نفل پڑھتے اور سبحان اللہ پھر حدیث مبارکہ لکھتے آغاز مکہ مکرمہ میں کیا اور انتہا مدینہ منورہ میں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے بنا عشق تھا امام بخاری کو امام بخاری کی کتاب عشق کی کتاب ہے اور ہم نے اس کو دھنڈا بنا لیا ہے ہم بخاری بھی بغت سے پڑھتے ہیں لال سرخ اینک پہن کے پڑھتے ہیں اس میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم دوسرے کو غلط ثابت کریں حالانکہ بخاری شریف اس لیے ہرگز نہیں لکھی گئی تھی خدا کے لیے حدیث کی کتابوں کے ساتھ انصاف کرو میری یہ ویڈیو بھی بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی وہ اس کا اظہار بھی کریں گے آپ بالکل اظہار کا حق رکھتے ہیں لیکن میں آپ سے صحیح یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اگری کریں یہ ضروری تو نہیں لیکن اپنے آپ میں ایک ایسا رویہ تو اختیار کریں پتہ تو چلے کہ بات کرنے والا مسلمان ہیں ہندووں سے کیا گلا کریں جن کو میں جب جواب دیتا ہوں تو وہ گالیوں سے جواب دیتے ہیں آپ تو مسلمان ہیں آپ تو حضور کو فالو کرتے ہیں اور حضور کے بارے میں میرے پیارے رب اللہ عز و جل نے کیا فرمایا ہے کہ میرا نبی تو وہ ہے جو اخلاق کے عالی ترین مدارچ پر اس طرح فائز ہے کہ اخلاق میرے نبی سے آگے پروان چڑھتا ہے اخلاق کا عالی ترین مرتبہ میرا نبی ہے تو اخلاق اپنے میراج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وجہ سے پہنچا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور جہاں تک کس ویڈیو کا تعلق ہے اس ویڈیو کا جس میں ہم نے انجینئر صاحب کے جیل والی بات کی تو اس میں یہی تھا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے ہمیں شدید اختلاف ہے اس کا ہم نے جواب بھی دیا ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں صحابہ کے بارے میں انہوں نے کیا گستاخی آپ اگر اہل سنت والجماعت کی مین سٹریم دیکھیں یہ مسئلہ ہے لوگوں نے جب سنا شروع کیا تو انجینئر صاحب کو سنا شروع کیا اس کے علاوہ کبھی کچھ سنا ہی نہیں کبھی کچھ پڑھا بھی نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو انجینئر صاحب کو سنتے ہیں وہ ان کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے کچھ نہیں سنتے کتنی تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں کیسے پڑھیں گے آپ جب آپ سب سے بدزن ہو گئے ہیں کیسے پڑھیں گے آپ تفسیر کی کتابیں جب ہر ایک سے آپ کو بدزن کر دیا گیا ہے رہ گئیں وہ کتابیں جو اردو زبان میں نہیں ہیں بس وہ بج گئیں ہیں وہ آپ ویسی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی فارسی نہیں آتی کیسے پڑھو گے تو اس لیے ایک طریقے سے علم کا باب یوں بند کر دیا گیا حدیثوں کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی شرح کی ضرورت ہے جب شرح ہی پہ تنقیب کر دی گئی اور بغیر درائت کے آپ کو روایتیں سنائی گئیں تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئیں گی روایتیں جب ایک روایت بیان کی گئی لیکن دوسری روایت نہیں بیان کی گئی جب ایک حدیث بیان کی گئی لیکن اس کو کھولنے کے لیے دوسری حدیث نہیں بیان کی گئی اس طرح بہت سارے معاملات ہیں امام سیوتی جیسے جلیل القدر امام پر تنقید کی گئی جس پر میں نے اس کے رد میں انجینئر صاحب کو علمی جواب دیا اور اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے پھر اخلاق سے گری ہوئی باتیں اس ویڈیو کی نیچے کہیں حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں ایک علمی جواب تھا لیکن یہی بات ہے کہ علمی جواب بھی برداشت نہیں ہوتا چاہے آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں اور اگر آپ کے وہ اخلاق پر کام نہیں کر رہا آپ کے نفس پر کام نہیں کر رہا تو خدا کے لیے کسی ایسے گھر پہ جاؤ کسی ایسے در پہ جاؤ جہاں پہ تمہاری تربیت نفس ہو سکے جہاں پہ تمہارے اخلاق سمر سکے کیونکہ مسلمان بغیر اخلاق کا کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں غور کرنا میری بات پر غور کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹیپ کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں